اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچوں وقت کی نماز کے بعد جو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑتے ہیں اس طریقے سے وہ کیا پڑتے ہیں بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور بارہا یہ سوال جو ہے مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ہمیں یہ بتائیے کہ نماز کے بعد جو آپ لوگ جو پڑتے ہیں وہ کیا پڑتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ پانچوں وقت کی نماز ایسا نہیں کہ صرف فضل زہر اثر نہیں پانچوں وقت کی نماز کے بعد سلام فیرنے کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ سر پر یہاں پر لوگ ہاتھ رکھتے ہیں اور کچھ کلمہ پڑھا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے بس ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر کے اس چینل سے آپ جڑ جائیے میں اسی طریقے سے دعا وغیرہ مسئلہ مسائل نماز اور ہر طریقے کے مسئلہ مسائل کی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ جب بھی سلام فیریں گے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ یہاں پر رکھیں گے پڑھیں گے آپ یا قویو یا قویو یا قویو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا آپ اس کو صحیح سے دیکھ لیں یا قویو یا قویو کتنا مرتبہ پڑھنا ہے اگارہ مرتبہ پڑھنا ہے آپ یہاں پر ہاتھ رکھیں گے یہ جو انگلی آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ جو ہاتھ دکھ رہا ہوگا آپ یہاں پر گنیں گے اس طریقے سے یہاں پر آپ رکھیں گے ہاتھ اور گنیں گے یا قویو یا قویو آپ جو ہے اس انگلی میں جو نشان لگے ہوئے اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ اگارہ مرتبہ جو ہے کہاں تک آپ کا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگارہ مرتبہ آپ کو جو ہے سر پر ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے بتایا ہے یا قویو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر بھولنے کی بیماری ہے کوئی بھی بات آپ کو یاد نہیں رہتی ہے آپ بھول جاتے ہیں آپ کا ذہن کمزور ہے کہ آپ کو کوئی چیز یاد کرنی ہوتی ہے تو آپ یاد نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ یہ جو ساری بیماری ہے اس طریقے سے وہ انشاءاللہ تبارک وطالہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے ذہن میں جو ہے اضافہ ہوگا آپ کے دماغ میں جو کمزوری ہے وہ کمزوری انشاءاللہ تبارک وطالہ قوت میں تبدیل ہو جائے گی یعنی کمزوری ختم ہو جائے گی اور طاقت پیدا ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا پڑھا جاتا ہے اگر ابھی بھی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں